مفتی ایم قاسمی میری نگرانی میں قرآن شریف کی تعلیم آپ لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ تو جو حضرات چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں دو ویب سائٹ اللہ کے شکر سے لانچ ہو چکی ہیں amqasmi.in اور amqasmi.com دونوں ویب سائٹ کے لنک دسکرپشن میں دے دیئے گئے ہیں ان دونوں ویب سائٹ پر جا کر آپ آن لائن فتوہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اور بہت سارا دینی لٹریچر بھی پول سکتے ہیں پہلا سوال جو میرے سامنے ہے وہ ہے آر کے امان آر کے انساری کا اور یہ کہتے ہیں مفتی صاحب جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے چار مہینے بڑی ہے کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں بڑی اگر کوئی لڑکی ہے تو اس سے بالکل شادی کرنا جائز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی خاتون حضرت خدیجہ روی اللہ تعالی عنہ اور دو شہروں سے چھوٹی ہوئی تھی بچے والی تھی اور حضور اب کی عمر ابھی چوبیس سال کی تھی حضور نے چالیس سال کی بیوہ سے نکاح کیا اور تمام دنیا والوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو جو بیوہ ہوتی ہے وہ بھی عورت ہوتی ہے عزت والی ہوتی ہے تو اب یہ آپ کی تو صرف چار مہینے پڑی ہیں تو نو پرابلم نکاح آپ کر سکتے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عمر سے لڑکی ہماری لڑکے کی عمر سے لڑکی جو ہے وہ چھوٹی ہونا چاہیے یہ بہتر ہوتا ہے ورنہ آپ چالیس سال کی سے کریں پچاس سال کی سے کریں نکاح کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے دوسرا سوال ہے نیہاں اخلاق کا میرا ایک بہت ضروری سوال ہے کہ آن لائن نکاح ہو سکتا ہے صرف لڑکا اور لڑکی میسیج پر قبول کر لیں بات بٹ مہر اور گواہی بقایا ہو نہیں ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے یہ نکاح ہوتا ہے یہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نکاح ہو رہا ہے تو یہ جو صرف لکھت میں میسیج کے ذریعے نکاح نہیں ہوتا ہے تو اس پر ڈیٹیل پوری ڈیٹیل بتا دیجئے کتنا ہی پرسنٹ یہ نکاح ہوا ہی نہیں عرش خان مفتی صاحب کیا آپ قرآن آن لائن نہیں سکھائیں گے میں بھائی کلپ کے ذریعے آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہوں اے ایم قاسمی آفیشل چینل پر میں روزانہ قرآن کی تعلیم آپ لوگوں کو دیتا ہوں پھر بھی اگر آپ لوگ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو حافظ صاحب جن کے بارے میں نے بھی بتایا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں شہباز خان یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ناراض ہو گیا بھائی میں ناراض آپ لوگوں سے نہیں ہوں اگر میں کسی کا انصر نہیں دے پا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ناراض ہوں جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں جو لوگ مجھے ایکسپوس کرتے ہیں میں ان سے بھی ناراض نہیں ہوں جن لوگوں نے میرے خلاف کلپ بنائی ہوئی ہے اگر وہ مجھ سے رابطہ کریں گے مجھ سے بات کریں گے تو میں تو ان کو گھر بلا کے ناشتہ بھی کرا دوں گا تو میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوتا ہاں جو کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہوتے ہوں اس سے میں ناراض ہوتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ محبت کرو تو اللہ کے لئے کرو نفرت کرو تو اللہ کے لئے کرو اپنی ذات کے لئے کسی سے نفرت کرنا کسی سے ناراض ہونا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے اسی لئے میں تو آپ لوگوں سے ناراض تو سوالی نہیں اٹھتا ہے میرا بھی سوال شامل کیجئے دوہزار بیس میں آپ نے میرا ایک بھی سوال شامل نہیں کیا داڑی رکھنے کے بارے میں ایک کلپ بنائیں کس طرح سے سنت داڑی رکھنا کہاں کہاں سے کٹوا سکتے ہیں دیکھئے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ حنفی المسلک اور تمام چاروں جو فقہاں ہیں سبی کے نزدیکی ہے کہ ایک مشت داڑی اگر ہے ایک مشت کے بعد جو نکلے گی یعنی اتنی اگر آپ کی داڑی ہے اور باہر آ رہی ہے تو یہ جو باہر والا حصہ ہے یہ آپ کاٹ سکتے ہیں سوال سکتے ہیں لیکن اگر ایک مشت سے کسی کی کم ہے تو پھر اس کے لئے مناسب نہیں ہے داڑی کو کاٹنا اور چھاٹنا بات سمجھ آ رہی ہے اور داڑی رکھنا یہ واجب ہے اور داڑی کٹانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جس کی نکلی نہ ہو ایک ہے کہ جس کی داڑی ہے لیکن وہ کٹا لیتا ہے شیونگ کراتا ہے اگر ایک مشت سے کوئی کم داڑی رکھتا ہے تو داڑی مانی نہیں جاتی اسلام میں داڑی کہتے ہیں ایک مشت تقریباً ہونا چاہیے نکلی نہ ہو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی نکلتی ہے وہ کٹا لیتے ہیں اور داڑی کٹانے یہ بہت بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ جب تک آدمی کی داڑی وہ کٹاتا رہتا ہے اور داڑی رکھنے کی نیتی نہیں کرتا ہے ہے نا تو وہ مسلسل چوبیسو گھنٹے سونے جاگنے اٹھنے بیٹنے کھانے پینے میں تب بھی اس کے ہمیشہ گناہ لکھے جاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تواب بھی کر رہا ہوتا ہے خانے کعبہ کا تب بھی اس کے گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی داڑی ایک مشت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے کیونکہ داڑی نہ رکھنے کا گناہ ایسا ہے جو چوبیس گھنٹے آدمی کے ساتھ چپ کر رہتا ہے آرہ جہاں یہ پوچھتی ہے مفتی صاحب پٹاکے پھوڑنا حرام ہے پٹاکے پھوڑنا یہ بالکل حرام ہے کیونکہ پیسے کی بروادی ہے اور پٹاکے پھوڑنے سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے پلس یہ بھی کہ پٹاکے پھوڑنے سے بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے بے زبان جانور جو ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے نقصان پہنچتا ہے بہرحال یہ بہت نقصان کی چیز ہے پٹاکے پھوڑنا اور پیسے کی بربادی وہ الگ ہے اسی لیے بالکل حرام ہے وہ اسکائی والے پٹاکے مفتی صاحب دیوالی پر نہیں ویسے ہی جب من کرے پلیز آنسر دیجئے یہ کوشن بہت ضروری ہے مفتی صاحب ادھر لوگ کہتے ہیں کہ پٹاکے پھوڑنا مطلب رب کو گولی مارنا نہیں رب کو گولی مارنا ایسا کیسے ہو جائے گا خدا تو خدا ہے اللہ تو اللہ ہے تو یہ تو غلط بات ہے ایسا نہیں ہے یہ پیسے کی بربادی ہے دوسری بات اس سے نقصان پہنچنے کے بہت چانس رہتے ہیں اور تیسری بات اس سے لوگوں کو پرابلم ہوتی یہ اتنی آواز ہوتی ہے جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے اسلام میں تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو تیز آواز سے قرآن شریف بھی مت پڑو کیونکہ اس سوتے ہوئے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے ہے نا تو پھر پٹاکے پھوڑنا کی بات تو دور ہے تو اسی لئے پٹاکے پھوڑنا یہ بالکل نجائز ہے اور حرام ہے اور سمجھدار لوگوں کا یہ کام بھی نہیں ہے بیان اردو یہ کہتے ہیں میں لوگوں سے بہت جلتا ہوں لوگوں نے میرا نام جلک اٹنا رکھ دیا ہے اگر آپ کو نام لوگوں نے اگر جلک اٹنا رکھ دیا ہے اور آپ خود بھی اپنی اچھا یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو اپنی کمی نظر آ رہی ہے یہ آج کے ٹائم میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی کمی نظر آ رہی ہے اور آپ لوگوں سے جلتے ہیں آپ خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ میں لوگوں سے جلتا ہوں بہت اور لوگوں نے میرا نام جلک اٹنا رکھ دیا ہے تو آپ خود میں فیل کر رہے ہیں کہ ہاں میرے اندر یہ برائی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنی برائی کو ختم کر لیں کنٹرول کریں اللہ سے دعا مانگیں وہ برائی ختم ہو جائے گی تو یہ جلنے کی عادت تو بہت خراب ہے اس کو ختم کیجئے محمد اسلام بھٹ اب بھٹ مفتی صاحب میرا نام راحت ہے میرا سوال یہ ہے کہ نمبر ایک ان کے تین سوال ہیں دو سوال ہیں نمبر ایک اگر کوئی غیر مسلم نیک کام کرتا ہے تو لوگ کیوں بولتے ہیں وہ جہنم میں جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی نیک کام جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اس کا عجل اللہ رب العزت دے دیتا ہے لیکن جو بھی نیک کام ہے یعنی آخرت آخرت میں کامیابی کیلئے ضروری ہے ایمان ایمان کے بغیر آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اسکول میں آپ ایڈبیشن نہ کر رہے ہیں اور اسکول میں جو بچوں کی کلاس جل رہی ہے اس کلاس میں پورے سال جا کے بیٹھے رہے ہیں آپ کو پڑا لکھا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا آپ کو ہی مانا جائے گا کہ آپ نے پورا کورس کیا نہیں مانا جائے گا کیونکہ آپ نے ایڈبیشن نہیں لیا تھا اسی طرح سے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ نے ایڈبیشن نہیں لیا کسی یونیورسٹی میں آپ بھلے سے کتنے والے ڈاکٹر آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی ہو ویسے ہی بیٹھ کر لیکن ایڈبیشن کے بغیر اگر آپ نے تعلیم حاصل کیے کسی بھی اسٹوٹ میں بیٹھ کر ویسے ہی آپ جاتے رہے تو آپ نہیں مانے جائیں گے تو اسی طرح سے جو نیکیاں ہیں وہ قبول جب ہوتی ہیں آخرت کے ایکورڈنگ آخرت میں کامیابی کیلئے ایمان شرط ہے اگر ایمان کسی کے پاس نہیں ہوگا تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا فور ایکزامپل اگر ہمیں لکھنا ہے ایک لاکھ تو ہم ایک بنائیں گے پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ پر زیرو لگاتے چلے جاتے ہیں اگر یہی زیرو ہم لیفٹ سائٹ پر لگانا شروع کریں تو ہزار زیرو کیوں نہ لگا دیں لیکن وہ ایک ہی رہے گا کچھ بھی نہیں مانا جائے گا ایک ہی رہے گا وہ لیکن یہی زیرو ہٹ کے رائٹ ہینڈ پر لگ جاتے ہیں تو وہ لاکھ بن جاتے ہیں کروڑ بن جاتے ہیں عرب بن جاتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اسی طرح سے حالانکہ آپ کو یار میں نے ادھر زیرو لگا دی تو دکت کیا ہے تو بس دکت یہی ہے کہ ایمان کے بغیر جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ قابل قبول آخرت میں نہیں ہیں ہاں ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ساری نیکیاں قبول ہیں جیسے کہ آپ ایڈویشن لینے کے بعد اگر ایک آس سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑے بہت نمبر اگر ایسے ہی ہے تو پاس کر دو لیکن آپ نے ایڈویشن ہی نہ لیا ہو تو پھر آپ کی کوئی پورے سالی آپ کیوں نہ بغیر ایک بھی ناغہ آپ نے نہ کی ہو آپ پاوندی سے کلاس جاتے رہے ہو لیکن ایڈویشن آپ کا نہیں تھا اس لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا یا اسکول میں آپ پڑھے ہیں یہ نہیں مانا جاتا ہے بارال تو امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی نمبر دو اگر کوئی لڑکی پرینگنٹ ہو تو اس کا نکہ جائز ہے یا نہیں پرینگنٹ اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کا نکہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اختر خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ کی ساری ویڈیو سنتے ہیں پلیز ایک بار تو ریپلائی کر دیجئے ہم نے ریپلائی آپ کا کر دیا میرے بھائی میں جیپر راجستان سے ہوں سوال ہے کیا عشان کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر تین بار تعلی بجانا گھر کی حفاظت کرتا ہے تعلی بجانے کہ یوں گھر کے لوگ تعلی بجاتے ہیں اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے ہے نا اور بسم اللہ کر کے دروازے بند کرنا چاہیے آیت الکرسی پڑھ کے آپ گھر میں دمی کر سکتے ہیں ہے نا لیکن تعلی بجانا یہ بس خامخا کہ چل نکلائے کہاں سے نکلے اللہ جانے اس کا حدیث میں ثبوت نہیں نمبر دو تعلی بجانا حدیث سے ثابت نہیں نمبر دو مفتی صاحب گھر میں اگر لگتار نقصان ہو رہا ہو تو یہ کس چیز کی نشانی ہے نقصان کیوں ہو رہا ہے آپ اس کے reason کو تلاش کریں آپ اس کی وجہ کو تلاش کریں اور نقصان ہو رہا ہے یہ کسی چیز کی نشانی نہیں نقصان ہو رہا ہے آپ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے لیکن اس کی نشانی وشانی کچھ بھی نہیں ہے بعض دفعہ نقصان ہو رہا تو ہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اب وہ غلطی ہم بار بار دورائیں گے تو نقصان تو ہوگا نا بات سمجھا رہی ہے آپ نیا فون لائیں آپ کو غصہ آگیا آپ نے وہ موبائل توڑ دیا پھر آپ دوسرا فون لائے پھر آپ کو غصہ آگیا موبائل توڑ دیا آپ کو رہے آر میں بار بار موبائل توڑ دیتا ہوں تو وہ وجہ تو دیکھیں نا آپ کے غصہ آتا ہے آپ اس سے پہ کنٹرول کرویں موبائل توڑ نہ بند ہو جائے گا تو آپ کو جو بھی نقصان ہو رہے ہیں تو اس نقصان کے ریزن کو تلاش کریں اس کی وجہ کو تلاش کریں اور جو وجہ ہے اس وجہ کو کنٹرول میں کر لیں نقصان ہوئے جو خطہ ہو نقصان ہونا بند ہو جائے گا تو یہ وہی چیزیں ہیں اس میں نہ بڑک کریں نقصان بار بار ہوتا ہے کسی چیز کی نشانی نہیں ہے کسی اور کے پاس آپ جائیں گے نا تو وہ کہہ دے گا آپ کے گھر میں جادو ہے علاج چلے گا اب دو ہزار روپے لے کے آؤ پانچ ہزار لے کے آؤ تو کیونکہ آج کے لئے بہت چل رہا ہے اس لئے کسی کے پاس جائیے گمت ورنہ ایمان کے لٹوئے آج کے ٹائم میں بہت بیٹھیں آپ جھوٹے سے پہنچ جائیں کسی کے پاس جی صاحب میرے گھر میں نقصان بہت ہو رہا ہے فوراں وہ کہہ دے گا آپ کے گھر میں دس طرح کے جادو کرائے ہیں یہ ہے فلاں ہیں اللہ ہیں دنیا بر کی باتیں آپ کو بتا دے گا اور کہے گا علاج چلے گا کوئی علاج بلاج کی ضرورت نہیں ہے اللہ پر یقین رکھیں اللہ پر یقین رکھنے والے ہی اللہ کو پسند دیں دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ آپ کو نقصان پہنچانا نہ جائے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ آپ کو اگر کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آپ کو بچانا چاہیں اس نقصان سے اس تکلیف سے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آپ کو اس تکلیف اور نقصان سے نہیں بچا سکتی ہیں یہ یقین رکھنا چاہیے مسلمان کو بہرحال راہ جنت اگلی سوال کرتے ہیں محمد انس کانپور سے میرا مسئلہ ہے کہ میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں اور وہاں ہوم تھیٹر میں بیانات بھی سنتا ہوں جیسے مولانا تارجیمیل صاحب مفتی تاریخ مسعود صاحب اور آپ کی بھی سنتا ہوں تو کام کرتے کرتے بیان سننا جائز ہے جائز نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کام کرتے کرتے آپ دین کے لوگ تو گانے سنتے ہیں بھائی یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے گھر کی خواتین کو بھی کام کرتے کرتے نا تیہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت خوب سننا چاہیے ذکر و عذکار کرنا چاہیے یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اس کام کے لیے اور میں آپ سبھی عذرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ کام کرتے کرتے ذکر کرنے کی عادت بنائیں قرآن مجید سننے کی عادت بنائیں قرآن مجید پڑھنے کی عادت بنائیں اپنی زبان کو عادی بنا دیں ذکر کا ہے نا تو بھائی آپ کا جواب ہو گئے اگلا سوال ہے حمزہ انساری کا اور یہ کہتے ہیں مفتی صاحب کیا گھر میں کھالی کینچی چلانے سے لڑائی ہوتی ہے یہ بڑے بوڑوں کی باتیں ہیں غیر مسلموں کی باتیں ہیں اسلام میں اس جیس کا کوئی تصور نہیں ہے لڑائی لڑنے سے ہوتی ہے اخلاق خراب ہونے سے لڑائی ہوتی ہے جلن حسد کرنے سے لڑائی ہوتی ہے کامچوری کرنے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے ہے نا اپنے بڑوں یا چھوٹوں سے جلنے سے لڑائی ہوتی ہے کینچی چلانے سے لڑائی کہاں سے ہو جائے گی ورنہ پھر تو سب لوگ کیچی چلائیں گھر میں جا کے جس کے گھر میں لڑائی کرانی ہوگی وہاں خالی کیچی چلا دیں گے جا کے گھر میں لڑائی ہو جائی گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے محمد حمزہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس سوال کے لیے میں بہت پریشان ہوں کیا رات میں ناخون کاٹ سکتے ہیں آپ ناخون رات میں کاٹے ہیں دن میں کاٹے ہیں نو پرابلم ہے نا بس یہ ہے کہ ان ناخونوں کو پھیکنے خیال صحیح طریقے سے کریں بعد ہفہر آپ رات کو جب ناخون کاٹیں گے تو اس کو کوڑے دن میں ڈالنے کی فکر کرے ہیں نا اور یہ ہے کہ لائٹ میں ناخون کاٹے ورنہ آپ رات میں ناخون کاٹیں گے تو خال بغرہ کٹنے کا بیندش آئے اسی لئے لوگ کہتے ہیں رات میں ناخون نہیں کاٹنا چاہیے ورنہ نو پرابلم شریعہ اعتبار سے رات میں ناخون دن میں ناخون جب چاہیں جب آپ ناخون کاٹ سکتے ہیں آصف اسغر پوچھتے ہیں مائی سیلف آصف اسغر مفتی صاحب یہ بتائیں کہ نماز پڑھنے کے بیچ میں غلط خیالات آتے ہیں تو کیا کریں نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو غلط خیالات آتے ہیں آپ لانا نہیں چاہتے وہ خود بخود آتے ہیں تو پھر اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے آپ خود سے وہ خیالات نہ لائیں جب وہ خیالات آئیں تو آپ ان پر قابو کا پانی کی کوشش کریں اور اس پر میں نے آلریڈی ایک کلپ بنائی ہوئی ہے نماز میں کیا خیال کریں اس میں میں نے پوری ڈیڈیل سے بات کی ہے آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیں کہ ہمیں نماز میں کیا خیال کرنا چاہیے آپ یوٹیو پر سرچ کریں نماز میں کیا خیال کریں اے ایم قاسمی تو اس میں آ جائے گا نماز میں کیا خیال کریں اس کلپ کو آپ ضرور دیکھئے گا تو خود وہ خیالات اگر آ رہے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے آپ خود سے جان بوچھ کر وہ خیالات نہ لائیں اگر بیچ بیچ میں ویسی خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کریں اور نماز میں مائنڈ لگانے کی کوشش کریں یہ خیال کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس طرف مائنڈ لگائیں پھر بھی اگر مائنڈ دو در چلا جاتا ہے تو اس کو واپس نماز میں لانے کی کوشش کرتے رہیں ریشمہ غلفام پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیا نماز پر کیا جانماز پر قرآن شریف رکھ سکتے ہیں اگر ایک ہی کمرہ ہو زیادہ جگہ اگر نہ ہو جی نو پرابلم جانماز پر آپ قرآن شریف رکھ سکتی ہیں لیکن قرآن شریف کو رکھنے کا عدب یہ ہے کہ آپ رہل لے لیں رہل جانماز پر رکھیں اور قرآن شریف کو اس رہل کے اوپر رکھیں بات سمجھا رہی ہے اور اگر آپ کے گھر میں رہل نہیں ہے تو آپ پلو لے لیں تکیہ لے لیں اس تکیہ کو جانماز پر رکھیں اور قرآن کو اس کے اوپر رکھیں یہ ہے قرآن شریف کو رکھنے کا عدب ویسے ہی جانماز پر آپ قرآن شریف رکھ دیں گی تو جانماز تو زمین پر بچھتی ہے ہے نا تو یہ قرآن شریف کے عدب کے خلاف ہے قاسم خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب ان دو سوالوں کے لیے میں بہت پریشان ہو نمبر ایک کہ ازان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے ازان کے وقت قرآن پڑھنا جائز ہے نو پرابلم آپ کے محلے میں جو ازان ہوئی اس ازان کا جواب دے دیں آپ پھر قرآن شریف کی تلاوت کر لیں ٹھیک ہے نو پرابلم اور اگر آپ ازان کا جواب نہ دیں قرآن شریف پڑھتے ہو چلے جائے تو بارحال یہ بھی جائز ہے نمبر دو بہتر یہ ہے کہ جب ازان ہو تو ایک کوئی سی بھی ازان جو آپ کے کان میں پڑھی ہے تو آپ کسی ایک ازان کا جواب دے دیں قرآن شریف کی تلاوت بند کر کے پھر ازان کا جواب دینے کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں دیں پھر اس کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں نمبر دو کیا کھانا کھاتے وقت بولنا جائز کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز ہے اس میں کوئی قباط نہیں ہے کھانا کھاتے ہوئے آپ باتیں کر سکتے ہیں نو پرابلم اگلا سوال ہے خان منیر کا مفتی صاحب میرا نام محمد منیر ہے میرا سوال ہے میری میری بیغم کے ساتھ میری تھوڑی انبن ہو گئی جس کاراڑ وہ اپنے مائے کے میں رہ رہی ہے پچھلے چھ مہینے سے وہ مجھ سے علاقے کافی بار بلانے کی کوشش کی پر وہ نہیں آرہی ابھی ابھی میری چھوٹی بہن کی شادی میں بھی اسے بلایا پر وہ نہیں آئی میں اس کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ میرے والد گھر پر اکیلے ہیں بزرگ ہیں اسی حالت میں میں کیا کروں میرے والد کو میں چھوڑ نہیں سکتا بیوی کو بھی طلاق دینا نہیں چاہتا جب آپ دینے کی زحمت کریں آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں کہ بھائی کیا بات ہے یہ آنا چاہتی ہے نہیں آنا چاہتی ہے آپ اسے بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے ہے نا وہ جو شکایت کریں کہ صاحب مجھے آپ سے یہ شکایت ہے تو کہہ دیں کہ بھائی یہ شکایت ہے یہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا جو بھی اس کو پرابلم اُس کی پرابلم قصے نہیں اور اسے یقین دلائیں کہ میں اب یہ پرابلم نہیں ہونے دوں گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے تو جائیے نا اپنے والد صاحب کے پاس کسی کو چھوڑ دیں کوئی رشدار کو چھوڑ دیں ایک دن کے لیے اگر آپ کو باہر جانا ہے وہاں جا کے بات کر کے آئیے پھر بھی اگر وہ رہنا نہیں چاہتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے راشد علی پوچھتے ہیں کیا لڑکیاں نیلا سوٹ نہیں پہن سکتی ہیں کہاں سنائے آپ نے بھائی لڑکیاں جیسے جس کلر کا چاہیں وہ سوٹ پہن سکتی ہیں محمد ساجد پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دیجئے کیا شوہر اپنی بیوی کے پیر دبا سکتا ہے جب اس کی بیوی بیماری میں مبتلا ہو بیماری میں اگر مبتلا بیوی ہے تو بیوی کے خدمت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے غیروں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو بیوی ہے آپ کی تو بیماری اگر ہے تو بیوی کی آپ خدمت کر سکتے ہیں بیماری میں پیر بی بی کے دوا سکتے ہیں پلیز اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا بلکل میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے حنیف علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں جزاکم اللہ میں نے بہت سارے سوال پوچھے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا اب میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی ارے بھائی یہ تو غصہ ہو گئی غصہ ہو گئی غصہ ہو گئی کچھ نہیں معلوم کون ہے بارحال یہ غصہ ہو گئی تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا غصے کو دور کریں کیونکہ آپ کا سوال لے لیا گیا ہے میرے جیسے بہت لوگ ہیں جس کو ان کے سوال کا جواب نہیں ملتا ہے حقیقت بات ہے آپ کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان کے سوال کا جواب نہیں مل پاتا ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا ناراضگی نہ کریں اب ظاہر ہے ہزار پانچ سو سوال آتے ہیں کیسے سب کے آنسر دیے جا سکتے ہیں سن لیتے ہیں ان کی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سبی کا سوال کا جواب مل جائے کچھ ایسا کیلئے جس سے سبی کے سوال کا جواب مل جائے آپ کو ایسا کچھ کرنا چاہیے میری رائی یہ ہے کہ آپ ایک الگ یوٹیوب چینل بنائیں جس میں صرف سوالوں کا جواب دیا کریں اور ڈیلی ایک کلپ بنائیں تاکہ سب کو جواب ملے جیس میں نے اپنے ایڈمن سے کہہ کہ ایک چینل کریٹ تو کروایا ہے آسک اے ایم قاسمی آسک اے ایم قاسمی اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں آسک اے ایم قاسمی کو اس میں میں نے یہی شروع کروایا ہے کہ آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں تو روزانہ ایک دو کلپ دو تین کلپ اس کی اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ لوگوں کے سوالوں کی تو بھائی آپ کی بات آپ نے دل میں خواہش کی اللہ نے یہاں ڈال دیا وہ کام بھی ہو چکا ہے آپ کے سوال مجھے ملائے تو میں آپ کی خواہش پوری کر چکا ہوں اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں حمزہ انساری پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے سوال کو سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کریں تو حمزہ انساری بہت آگئے ہیں تیسرے یہ حمزہ ہیں جن کا میں شاید سوال لے رہا ہوں مفتی صاحب اگر کسی کے قرآن شریف بہت سارے آیتیں سجدے ہیں اور وہ بھول گیا اس کے کتنے سجدے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن شریف ہم نے بہت بار پڑھ لیا اور قرآن میں ہمیں کتنے سجدے کرنے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم بھول گئے تو دیکھئے آپ اتنے سجدے کریں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے اوپر کتنے سجدے ہوں گے قرآن شریف میں آپ نے جتنے بھی قرآن شریف پڑھیں آپ اندازہ کریں آپ نے دو قرآن شریف پڑھیں تین پڑھیں تو جتنے بھی آپ کا دل گواہی دے کہ آپ کو اتنے سجدے کرنا چاہیے اتنے سجدے آپ کر لیں اور کرتے چلے جائیں جب دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں میرے اوپر جتنے سجدے تلاوت تھے وعدہ ہو گئے ہوں تو نو پرابلم ایف کے خان یہ پوچھتے ہیں کیا مزار پر جانا شرک ہے یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے اس سنڈے میرا جواب ضرور دینا پلیز 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 اتنی بار پلیز بولنے کی ضرورتیں میرے بھائی دیکھیں مزار پر جانا شرک نہیں ہے مزار پر جا کر شرک والے کام کرنا یہ شرک ہے جیسے کہ لوگ مزار پر جاتے ہیں اور مزاروں کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں ہے نا ان سے کہتے ہیں کہ ہماری مشکل دور کر اے فلا بزرگ آپ ہماری مشکل دور کر دیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے دیں گے یہ ہمیں رسک دے دیں گے یہ ہماری دعاؤں کو سل لیں گے یہ ہماری مشکلوں کو دور کر دیں گے تو مزار پر جا کر شرکیہ کام کرنا یہ شرک ہے اور آج کل تو مزاروں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ اگر کسی مزار پر جاتے ہیں تو وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ زبردستی آپ کے سر کو مزار کے پر جھکواتے ہیں آپ نہیں جھکا ہے تب بھی بھی جھپانی کی کوشش کریں گے تو مزار پر جا کر شرکی اکام نہیں کرنا چاہیے زیادہ ساری پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے تین سوالوں کا جواب آپ نے پچھلی بار بھی نہیں دیئے تھے اس بار ضرور دینا نمبر ایک مفتی صاحب دماغ تیز کرنے کا کوئی ایسا عمل بتائیں جو چلتے فرتے کر سکتے ہیں دماغ تیز کرنے کے لیے آپ ہمدرد کا دماغین کھائیے ہے نا اور قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیجئے گناہوں سے بچی دماغ تیز ہو جائے گا گناہ کرنے سے جو ہے وہ بھولنے کی بیماری دماغ کمزور ہو جاتا ہے نمبر دو کیا بغل کے بال صاف کرنا چاہیے بھائی کرنا چاہیے بغل کے بال اگر صاف نہیں کریں گے وہاں گندگی جمتی ہے تو وہ بغل کے بال کلیر کرنا چاہیے نمبر تین مفتی صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے امام کو وسوسے آئیں تو کیا سب کی نماز غلط ہوگی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وسوسے اگر امام کو آتے ہیں تو اس سے نماز کسی کی خراب نہیں ہوگی نماز بارحل ہو جائے گی محمد عبداللہ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا یہ آپ سے دوسری بار سوال ہے مفتی صاحب اگر کوئی تیز آواز سے قرآن شریف پڑھتا ہے تو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہوتے ہیں کیا ان پر قرآن سننا فرض ہوتا ہے زور سے اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور لوگ آس پاس بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے قرآن جب پڑھا جائے قرآن کو سننا چاہیے قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہوتا ہے تو اسی لئے پہلے تو یہ چاہیے کہ اگر آس پاس کے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آہستہ آواز میں تلاوت کریں ٹھیک ہے اور اگر کوئی زور سے تلاوت کر رہا ہے اور آس پاس بیٹھنے والوں کو باتیں ہی کرنی ہیں تو وہ دوسری جگہ جب باتیں کریں جس جگہ قرآن شریف زور سے پڑھا جا رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن شریف کی تلاوت سنیں سمجھداری یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا خود سلو یعنی آہستہ آواز سے تلاوت کریں محمد فیض پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے سوال کا جواب ضرور دینا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں پینسل سے نشانی لگانا جائز ہے جی قرآن شریف میں پینسل سے نشانی لگانا جائز ہے میں نے قرآن شریف میں بہت ساری نشانی لگا لی ہیں میں کیا کروں کوئی بات نہیں ہے جب پینسل سے آپ نے نشانی لگائی ہیں تو ربر سے یہ ریزر سے صاف کر دیں محمد حمزہ بھائی چوتھی بار حمزہ آگئے ہیں ہمارے ایڈمن نے کیا کیا ہے حمزہ ایسا لگ رہا ہے ان کے رشتدار ہیں کیونکہ یہ چوتھا سوال ہے میرے خیال میں چوتھا یا پانچمہ سوال ہے جو حمزہ کے نام سے آیا ہے مفتی صاحب اس سوال کے لیے میں بہت پریشان ہوں کیا رات میں ناخون کاٹ سکتے ہیں دوسری بار آ چکا ہے جی رات میں ناخون کاٹ سکتے ہیں محمد سعید مفتی صاحب نید بہت آتی ہے کیسے کم کیا جائے نید اگر بہت آتی ہے تو آپ نید آنے پر سوئے نہ اپنے کام میں لگ رہے ہیں نید آ رہی ہے آنے در کوئی بات نہیں اپنے کام میں لگ رہے ہیں اور آپ سائریں نید آئے گی تو کام کیسا ہوگا تو اگر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کے کرنا شروع کر دیں کھڑے ہو کے بھی نید آ رہی ہے تو چل پھر کے کام کرنا شروع کر دیں تو نید ختم ہو جائے گی مجھے یاد ہے کہ جب میں عالم بن رہا تھا تو مجھے نید آتی تھی پڑھتے پڑھتے تو میں جو ہے وہ پھر چل 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 چلتے ہوئے کتابیں پڑھا کرتا تھا یہ مطلب جیسے روم ہے تو وہاں میں چل چلتا تھا پھر چل چل کے کتابیں پڑھتا تھا کہ نید بھا جائے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے کلاسمنٹ تھے تو وہ جو ہے نید بھگانے کے لیے آنکھوں میں وہ لگا لیا کرتے تھے جو وہ دیکھا ہے آپ نے سنترے کا جو آرکھ ہوتا ہے اس کو ڈال لیا کرتے تھے حلقا ستاکہ تھوڑی سی مرچے لگیں اور نید بھاگ جائے تو ایسے ہی کوئی قابل نہیں بنتا ہے جو لوگ آج قابل ہیں انہوں نے بڑی انتق محنت کی اسی لیے آپ اگر اپنا ایم سامنے رکھیں گے تو نید آئے گی نہیں امرین قریشی یہ پوچھتی ہیں بھائی میں جوب کرتی ہوں میں اپنی سیلری ایک پرسنٹ نکالتی ہوں کبھی کبھی اور بھی کچھ نکالتی ہوں بھائی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں زکاة کی کرائیٹیریہ میں آگئی ہوں کیا مجھے سیلری کا ایک پرسنٹ نکالنا ہوگا اب مست ہو گیا ہے اگر میں یہ نہ دے کر اپنی زکاة کا کرائیٹیریہ کلیر کرلوں باقی سیلری کو بھی نکال سکتی ہوں پر یہ کوئی شریعت شرط تو نہیں ہے اچھا دیکھیں میری بہن اگر آپ زکاة آپ نے زکاة کا کرائیٹیریہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو پھر آپ کو جس دن آپ نے کرائیٹیریہ کمپلیٹ کیا ہے وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں اور ٹھیک ایک سال بعد اسی ڈیٹ میں آپ کے اوپر زکاة فرض ہو جائے گی ہے نا اور زکاة جو نکالی جاتی ہے تو جتنا آپ کے پاس ایماؤنٹ ہے جتنا بھی کیش ہے جتنا بھی سونا چاندی ہے ٹوٹل میں ٹوٹل آپ ٹوٹل کو دیکھیں کہ کتنا روپے بنیں گے اور ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالی جاتی ہے تو ایک ہزار روپے میں جو ہے وہ پچیس روپے زکاة کے بنتے ہیں یعنی ایک لاکھ روپے میں ڈھائی ہزار روپے صرف زکاة کے بنتے ہیں اور یہ زکاة فرض ہوتی ہے تو اسی لئے آپ زکاة ضرور نکالیں جو آپ ویسے ہی نکال لیتی ہیں ایک پرسنٹ وہ نہ نکالیں پہلے زکاة نکالیں زکاة یہ فرض ہے یعنی اگر کوئی زکاة نہیں نکالتا ہے تو وہ گونے گار ہوگا اور ویسے ہی جو صدقہ وگر آپ کرتی ہیں وہ آپ نکالیں گے تو ثواب ملے گا نہیں نکالیں گے تو ثواب نہیں ملے گا اسی لئے زکاة فرض ہے زکاة آپ ضرور نکالا کریں حمزہ انساری پھر حمزہ انساری صاحب آ چکے ہیں مفتی صاحب میں نے سنا ہے رات کو آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پھوک مار کر تعلی بجانا چاہیے تعلی بجانے کا ہمیں ثبوت حدیث سے نہیں ملتا ہے پھوک مارنا چاہیں تو آپ مار سکتے ہیں نو پرابلم صرف آیت الکرسی پڑھ کے ویسے ہی اللہ سے دعا کر لیں تب بھی کافی ہے وسیم ایس کے سولہ سیدوں کے روزے مان کر نہیں رکھنا کیسا پلیز مفتی سولہ سیدوں کے روزے کی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے روزے ہیں سولہ سیدوں کے کوئی روزے نہیں ہوتے ہیں اے ماہن یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب جو لڑکیاں بال اسٹیٹ ریوانڈنگز اور کیرٹن کرواتی ہیں کیا وہ مجھے نہیں معلوم یہ ریوانڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اسٹیٹ مجھے پتا ہے کہ بال سیدھے ہو جاتے ہیں اگر وہ کرانا کیسا ہے پالرل میں اگر کروالے تو نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بال اسٹیٹ جو کروائے جاتے ہیں اس میں کوئی بال کٹتے وڑتے نہیں ہیں بس یہ کہ بال سیدھے ہو جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بال کی ڈیزائن مطلب بال کٹتے ہیں آگے پیچھے سے کٹے جاتے ہیں تو یہ غلط ہے کوئی بھی ایسا کام جو غلط ہے وہ تو غلط مانا جائے گا لیکن ویسے ہی یہ کوئی فیشن ہے جو شریع اعتبار سے جائز ہے تو اس میں کوئی خبات نہیں ہے جیسے کہ بال اسٹیٹ جو کرائے جاتے ہیں اس میں کوئی خبات نہیں ہے ہے نا بشرتے کے نیت غیر محرم کو دکھانے کی نہ ہو خواتین اگر سج رہی ہیں سور نہیں اپنے شوہر کے لئے ویسے ہی شوق میں سور رہی ہیں غیر محرم کو دکھانے کی اس میں نیت نہیں ہے تو یہ جائز ہے نو پرابلم اور نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آگے جو آپ نے لکھا ہے وہ جنہیں معلوم ہے جب مجھے پتہ چل جائے گا تو اس پر میں ایک کلپ بنا دوں گا تو امید کرتا ہوں آج کا سنڈے کمنٹ باکس تو بہت بڑا ہو چکا ہے 27 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں سنڈے کمنٹ باکس میں آج کے امید کرتا ہوں بہت سارے سوالات آج لے لئے گئے ہیں اور آپ کو آج کا سنڈے کمنٹ باکس پسند بھی آیا ہوگا اس سنڈے کمنٹ باکس کو آپ اپنے گھر میں سب کے ساتھ دیکھیں سب کو دکھائیں تاکہ ہمارے سب ہی اپنے لوگوں کو یہ مسائل معلوم ہو سکیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ